بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ہوں جن پر آپ ورکنگ کر کے یعنی کہ آپ بغیر انویسٹمنٹ کے بھی محنت کر کے بہت ہی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں ان میں سے ایک بزنس آئیڈیا تو ایسا ہے جن میں میری بہنیں گھر میں بیٹھ کر بہت ہی اچھی خاصی ارننگ کر سکتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو آج اپنے ویورز کو بزنس آئیڈیا بتاؤں گا ان میں سب سے پہلا بزنس آئیڈیا ہے کنسٹریکشن کمپنی کا تو دوستو بغیر انویسٹمنٹ کے طریقہ کاری ج کہ آپ ایک عدد آفیس لیں آفیس لینے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس مستری وغیرہ جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے لیبر آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے مکمل ٹیم اور آپ نے کنسٹریکشن کمپنی کو بنانے کے بعد یہ کرنا ہے کہ لیٹر پیڈ بنوائیں اور لیٹر پیڈ بنوا کر لوگوں کے گھروں میں آپ نے بھنکوا دینے ہیں کہ ہماری یہ کنسٹریکشن کمپنی ہے جو بھی آپ نے مضمون لکھنا ہے آپ نے بزنس کی ایڈوٹیزمنٹ کرنی ہے ایڈوٹیزمنٹ جب آپ کریں گے تو لوگ آپ سے رابطہ کریں گے کیونکہ پاکستان کے اندر جو لوگ پیسے والے ہیں ان کی مصروفیات اتنی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خود بیلڈنگ بنوا سکیں تو دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو مکمل بیلڈنگ بنا کر دینی ہے تو اس میں سے آپ نے اپنا جو ہے پروفٹ مارجن رکھ کے پھر ان کو بیلڈنگ بنا کر دینی ہوتی ہے اس کا طریقہ گار بھی دو طریقوں سے ہوتا ہے یا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مکمل بیلڈنگ کا ٹھیکا ٹائے کر لینا ہوتا ہے کہ آپ نے فٹ کا یعنی کہ حساب کے ساتھ ٹھیکا ٹائے ہوتا ہے کہ بھائی اتنے فٹ آپ کی جگہ ہے اور اتنے یہ ریٹ ہے وہ آپ مختلف یعنی کہ ایریاز ہیں مختلف علاقوں میں پاکستان کے اندر علاقے ہیں کسی میں جو اینٹ ہے اس کا ریٹ کم ہے اور کسی میں اینٹ کا ریٹ زیادہ ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو ریٹ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کیا ریٹ تیہ کرنا ہے تو دوستو آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے ریٹ تیہ کر لینا ہے اور اس طرح سے بیلڈنگ تیار کی جاتی ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لیبر مہیا کرنی ہوتی ہے اور جو بیلڈنگ بنوا رہا ہے پیسے وہ آپ کو ہر ویک پے کرتا رہے گا تو اس کی طرح بھی آپ بہت اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں دوستو اس میں یقین مانے اتنا پروفٹ ہے کہ اگر آپ پانچ مکان بنوا دیتے ہیں تو چھٹا مکان جو ہے وہ آپ اپنا مکان کھڑا کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد نمبر دو پر جو بزنس آئیڈیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً بڑے شہروں کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس یا اگر ہم ان کے گھر میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گھروں میں لانج جو ہوتے ہیں جہاں پر وہ پودے وغیرہ یا گھاس وغیرہ اگایا ہوتا ہے اکثر بڑے گھروں میں یہ چیز لازمی ہوتی ہے تو دوستو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کے پودوں کی کیر کی جا سکے آپ نے بقاعدہ کمپنی کا ایک آغاز کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی اپنے گھر کا لان سیٹنگ کروانا چاہتا ہے یا وہ آپ نے پودوں کی کٹنگ کروانا چاہتا ہے یا پھر وہ اپنے یعنی کہ نیو مکان تعمیر ہوا ہے اور لان لگوانا چاہتا ہے اور پودے وغیرہ لگوانا چاہتا ہے تو آپ نے ان کے گھر میں مکمل پودوں کی کیر کرنے کی ذمہ داری اٹھانی ہے اور آپ ان کے ساتھ منتھلی طے کر سکتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ ٹھیکہ طے کر سکتے ہیں اور اس طریقے کے ساتھ بھی آپ اس بزنس میں بہت اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو نمبر تین پر جو ہے وہ ہے لیبر کمپنی آپ نے لیبر کمپنی بنانی ہے اور لیبر جو ہے وہ مہیہ کرنی ہے لیبر کمپنی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے بیلڈنگ کی لیبر کمپنی جو بنا لی ہے آپ نے بیلڈنگ کے لیبر جو ہے وہ لوگوں کو دینی ہے مثال کے طور پر کوئی بندہ مکان بنا رہا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ یا میں ٹھیکہ نہیں دینا چاہتا خود میں مکان بنوانا چاہتا ہوں لیکن اس کے پاس لیبر نہیں ہے تو آپ کے پاس لیبر ہونی چاہیے آپ کے پاس مستریوں کے نمبر ہونی چاہیے ایک ہی چھت کے نیچے آپ نے تمام بیلڈنگ بنانے والے جو لیبر ہے جس میں مستری ہو جاتا ہے مزدور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پلمبر کی ضرورت ہوتی ہے الیکٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹیل فکسر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے جو بھی مکمل لیبر ہے آپ نے وہ مہیا کرنی ہے تو دوستو نمبر چار پر جو ہم نے آج بزنس آئیڈیا رکھا ہے وہ ہے واش کمپنی آپ نے ایک عدد واش کمپنی کا آغاز کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے بندے ہائر کرنے ہیں واش کس چیز کو کرنا ہے آپ نے گھروں میں جا کر کاریں کو موٹشیکلوں کو یا کلینوں کو واش کرنا ہے بڑے شہروں کے اندر فیبیلز کے پاس بھی گاریاں موجود ہیں لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اگر ٹائم ہے بھی تو لیڈیز جو ہے وہ اس چیز کو یعنی برا محسوس کرتی ہیں کہ کسی بھی وہ یعنی کہ سروس پمپ پر جا کر بیٹھیں اور گھنٹا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا انتظار کریں آپ نے کمپنی کا آغاز کرنا ہے اور اس کی پبلسٹی کرنی ہے پبلسٹی کے بعد آپ نے ایک کال پر ان کے گھر پر بندہ بھیج دینا ہے جو گاڑی کو واش کر کے آئے گا اور گاڑی کو پالش کر کے آئے گا مکمل گاڑی کی جو ہے صفائی کر کے دے کے آئے گا تو دوستو اس طریقے کے ساتھ آپ اس بزنس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں نمبر پانچ پر جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے میری لیڈیز بہنوں کے لیے یعنی کہ جو بہنے چاہتی ہیں کہ ہم گھر میں رہ کر کچھ پیسہ کمائیں تو اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں کے اندر عورتیں بھی جوب کرتی ہیں تو جوب کرنے والی عورتوں کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے ان کے بچے کہ ان کے بچوں کی کیئر کون کرے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ڈے کیئر سینٹر کا آغاز کرنا ہے ڈے کیئر سینٹر میں آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنے پڑے گی بچوں کے کھلونے وغیرہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اور آپ نے بچوں کی کیئر اچھے طریقے سے کرنی ہے آپ نے اپنے بزنس کی پبلسیٹی کرنی ہے اور لوگ آپ سے رابطہ کریں گے صبح کے ٹائم لوگ آپ کے گھر پر بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے اور جب وہ جوب سے واپس آئیں گے تو وہ اپنے بچے ریسیو کر لیں گے آپ نے بچوں کو یعنی کہ مکمل جو ہے کھلونے فراہم کرنے ہیں تاکہ بچے کا دل بہل جائے اور بچے وہاں پر کھیلتے رہیں مثال کے طور پر آپ نے بچوں کو پارک والا محول دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر پارک میں بچے جاتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں آپ کے پاس کھلونے وغیرہ موجود ہونے چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ آپ کو زیادہ پریشان نہ کریں اور بچے جب زیادہ کٹھے ہو جاتے ہیں آٹھ دس بیس بچے جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ مل کر زیادہ کھیلتے ہیں اور ماں باپ کی طرف ان کا دھیان بلکل بھی نہیں جاتا اس بزنس میں بھی میری بہنیں بہت اچھی خاصی ارننگ کر سکتی ہیں تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے پانچ بزنس آئیڈیاز امید کرتا ہوں میرے ویورز کو ضرور پسند آئے ہوں گے اگر آج کے بزنس آئیڈیاز میرے ویورز کو پسند آئے ہوں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ